آج سے سترہ سال پہلے جس نیٹھاری کانڈ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اسی کانڈ میں الہاباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے نیٹھاری کانڈ کے ایروپی سرندر کولی اور مونندر سنگھ پنڈیر کو سوموار کو کورٹ نے بڑی راہ دے دی ہے آپ کو بتا دے الہاباد ہائی کورٹ نے کولی اور پنڈیر کو بڑی کرتے ان کی فانسی کے سزا کو رد کر دیا ہے مونندر سنگھ پنڈیر کی وکیل منیشہ بنداری نے اس پورے ماملے پر جنکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہائی کورٹ نے پنڈیر کو فانسی کے سزا دینے والے دونوں ماملوں میں بائزت بری کر دیا ہے پنڈیر کے خلاف چھے مقدمے دائر تھی ان میں سے دو میں فانسی کے سزا سنائی گئی تھی سرندر کولی کو بھی ہائی کورٹ میں دائر سبھی اپیلوں سے بری کر دیا گیا ہے دو ججمنٹس آئے ہیں دو اپیلز تھی یعنی دو ریفرنس تھی جس میں فانسی ہوئی تھی سیشنز کورٹ سے سیشنز کورٹ گازی آباد سے دونوں مقدموں میں آج علاباد ہائی کورٹ نے مونندر سنگھ پنڈیر کو بری کر دیا ہے بائزت بری کر دیا ہے سرندر کولی کو بھی باقی جتنے بھی اپیلیں یہاں پر تھی سب میں بری کر دیا گیا کولی میں میرے خیال سے چودہ کے اسپاس تھی چودہ کے چودہ تھی چودہ تھی چودہ تھی چودہ تھی سب میں بری کر دیا گیا ہے اور پنڈیر کے خلاف صرف دو تھی تو ان دونوں میں بری کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق سرندر کولی کو چودہ ماملوں میں اور مونندر سنگھ پنڈیر کو دو ماملوں میں ٹرائل کورٹ نے فانسی کے سزا سنائی تھی دونوں آروپیوں نے خود کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کو علاباد ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی انہیں نے کورٹ میں کہا تھا کہ ان گھٹناوں کا کوئی جشمدید کوا نہیں صرف ویگیانی کا ادھاروں پہ اور انہیں ساکشوں کے ادھار پر انہیں فانسی کے سزا سنائی گئی ہے دونوں کی آئی چکاؤں پر لمپی سنوائی چلی انتتہ سوموار کو ہائی کورٹ نے سوزندر کولی اور پنڈیر کو نردوش قرار دیتے ہوئے فانسی کے سزا سے بری کر دیا ہے جسٹس اشوینی کمار میشو اور جسٹس ایسے حسین رجوی کی بینچ نے کولی اور پنڈیر کے پکش میں فیصلہ سنایا اب اس فیصلے کی وشتر جانکاری آنے باقی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24